سب سے پہلے تو میں آپ کوئٹ اپریس کا بلوستان کی پریس کا شکر گزار ہوں کہ ہر وقت بھی جب بھی آپ کو کھولایا گیا اپنے بہت محرمانی کی تشریف لائک آج جو ہیں میں دو ایشوز پر بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ دونوں بہت امپورٹنڈ ہیں ایک تو کشمیر کا اور دوسرا یہ جو کل انسیڈن ہوئے اس حوالے سے تو سب سے پہلے تو میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان سے تازیت کرتا ہوں ان کے عرصہ سے اور زخمیوں کے لیے جن سے میں بھی ملکے بھی آئے ہوں ان کی مزاج پرسی بھی کی ہے ازار حمدردی کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گوں کہ اللہ ان کو صحیح دے اور میں گورنمنٹ آف الوستان سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ ان کو فوری طور پر علاج معالجے کی سہولتیں مہیا کی جائیں بہتر سے بہتر اور ان کا کم سے کم اتنا موازن کو دے آ جائے کہ جب تک وہ اس اپنی حالت سے نکل سکیں تو وہ بھی میں ان سے ریکیسٹ کرتا ہوں اب باتیں دماء کے حق کے حوالے سے اور اس کے بعد کشمیر کا اشہو ہے جیسا کہ آپ کوئی لے میں کہ انڈیا کی پارلمنٹ نے جو ایک خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی پورے ہندوستان میں ایک ریاست کی حیثیت سے اس کو موڈی سرکار نے غیر قانونی غیر آئینی کیونکہ وہ ایک آئین کا حصہ تھا اور اس میں یہ سائن تھا کہ اس کی ہمیشہ یہ ایک خصوصی حیثیت انڈیا کے آئین کے اندر وہ رہے گی ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایک آزاد مسلمانوں کی ریاست تھی اور یہ ان کا رائٹ تھا کہ وہ آزاد رہیں یا پاکستان یا ہندوستان کا حصہ رہے ہیں تو پاکستان کے پرچم میں لپیٹی ان کی لاشیں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ ان کا ان کے مذہبی اور دلی رشتے کن کے ساتھ منسلک ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے موڈی صاحب کے اس ایکشن اس قدم کی وجہ سے یہ پورا خطہ ایک جنگ کی جو جنون کی طرف جا رہا ہے جنگی جنون پیدا ہو رہا ہے اور اس خطے کا امن تباہ ہو رہا ہے تو یہ انڈیا کا ایک قابل مضمت اقدام ہے اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس سے پورا خطہ اور خاص طور یہ دونوں ملک جو ہیں متاثر ہوں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ خود اس پارلیمنٹ نے یہ بیل منظور کیا ہے اس کی اپوزشن نے اس کو کیٹسائز کیا اور اس کو انہوں نے اسمبلی کے اندر بھی اس کی مخالفت کی تو مدی صاحب کو چاہیے کہ وہ جس جنگی جنون اور مذہبی جنونیت کی طرف جا رہے ہیں اس کا رستہ صرف تباہی ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو اس جنگ کو کوئی بھی جیتے گا نہیں اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کی جو اس وقت حکومت ہے اس کو مدبرانہ طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور ہماری جو فوجی قیادت ہے اس سے بھی ہمیں یہ یقین ہے پاکستان کے عوام کو کہ وہ بھی اس مسئلے کو بہت بہتر طور پہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ آج دو ایشیوز تھے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس اقدام کا بلوستان اسمبلی نے متفقہ طور پہ اس کا ریسپونس دیا ہے اور اس انڈیا کے ایکٹ کی مضمت کیے اور قراردات پاس کیے اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری بلوستان کی جو صوبہ ہے اس کے عوام ہیں وہ اس اقدام کی مضمت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ